آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینلل دو بدو رشتوں کا ایک بہترین پروگرام مرحقیت کیا جا رہا ہے اخدی اولا اخدی سانی رشتوں کے لیے والدین بے فکر ہو جائے دو بدو رشتوں کا پروگرام پرین فنکشنال اپوزٹ انورال علوم گلز کالیج خرید جامہ مسجد ملے پلی پر ہر اتوار کو دن میں بارہ بجے سے لے کر شام چار بجے تک رشتوں کے لیے آپ سبھی والدین اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے دو عدد فوٹو اور بائیو ڈاٹا کے ساتھ ضرور تشریف لائے اور اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھائیں ہمارے یہاں رجیسٹریشن فیز صرف اور صرف پانچ سو روپے لی جائے گی اور ایک اہم بار آپ کو بتاتے چلے کہ رشتہ تیہ ہونے پر آپ سے کوئی بھی فیز نہیں لی جائے گی تو فوراں چلے آئے ہر اتوار پرین فنکشنال دن میں بارہ بجے سے لے کر شام چار بجے تک یہ سنہری موقع رہے گا مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں عید الازہان کے پیش نظر وغبوٹ شیرمین اور مجلسی ارکان اسمبلی نے عید کا مادنہ پیٹ کا دور آکیا انہوں نے عدداروں کو ہدایت دیئے کہ وہ عید کی نماز کے سلسلے میں بہتر سے بہتر انتظامات کرے اس دورے میں شیرمین وغبوٹ کے حمرال یاخد حسین طلنگانہ شیر وغبوٹ کے عدداران اے آئی ایم ایم نمائندہ کارپرٹہ شفاعت علی پولیس جی ایچ ایم سی وارٹا ورس اور برخی اور دیگر عدداران بھی موجود تھے جی ایم سی سے کیا کام ہلینے کا پہلی یہ بولو جی ایم سی سے یہ ہو گیا آج کنٹر کمپنٹ اید الازہ جسے ہم بکر عید کہتے ہیں اس کے انتظامات کے لیے آج وغبوٹ کے جانب سے میں اور تمام وغبوٹ کے اہدداران سیون ٹومز کے عیدگاہ میرالم عیدگاہ اور یہاں پر میدانہ پیٹ کے عیدگاہ دورہ کر کے انتظامات کا ہم جائے جائے لیں کیونکہ پچھلی عید الفطر کے موقع پر الیکشن کوٹ تھا کسی عوامی نمائندے کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی اس لیے مقامی ملے حضرات بھی وہاں پر جانے سے کہ انتظامات کا بیکھنے سے کہ ہمارے ساتھ آج عیدگاہ میرالم میں مقامی رکن اسمبلی چپرسن میراز صاحب ہمارے ساتھ ہے اور مقامی کارپریٹرز بھی ہے اور مقامی نمات کے خائدین بھی یہاں کے موجود ہیں انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اس میں تمام ڈپارٹمنٹس کے چاہے وہ پولیس کا ہو لائن آڈر ٹرافیک الیکٹرک سیٹی جی ایچ ایم سی آر این بی اور یہ جو ٹینٹ وغیرہ کا جو کانٹرائٹ دیکھ رہے ہیں ان کو ہم وقتاً وقتاً ہمارے ایک ٹیم کو ایمیلے صاحب کے نمائندگی کے اوپر لوکل کارپریٹرز کی جو بھی نمائندگی رہیں گے ایمیلے صاحب کے ذریعے اس میں انشاءاللہ وغبوٹ پوری طریقے سے کیونکہ اس چیز کے لیے وزیراللہ ریون تردی صاحب اور ہمارے مقامی ایم پی اسد جنبیسی صاحب پر خصوصوں لوگ کا زیادہ توجہ دے رہے ہیں کیونکہ نئی حکومت آنے کے بعد یہ پہلا عید الازہ ہے تو کسی خسم کی کمی نہ ہو کیونکہ یہ مادانہ پیٹ عیدگاہ ہے مادانہ پیٹ اور عیدگاہ میرالم یہ دو خدیم عیدگاہ ہیں نہ صرف حیدرباد بلکہ ریاست میں یہ مشہور ہے اور میں بھی جیسا مادانہ میرالم عیدگاہ پہ بھی یہ بات کہہ چکا ہوں یہاں پر بھی وہ چیز کو دھورا رہا ہوں کہ یہاں پر وہی چیز ہوتی ہے کہ یہ عیدگاہیں خالی عیدگاہ نہیں ہیں اس میں لوگوں کے ایموشنز اور سنٹیمنٹ بھی جڑے ہیں لوگوں کے اس لئے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے وگوٹ کی طرف سے انتظامات میں کسی خسم کی یہاں پر ہوتائی نہیں ہوگی کمی نہیں ہوگی جو بھی ہوگا چاہے پانے کا انتظام ہو فرش کا انتظام ہو اور وارٹر وکس کا ہو میڈیکل ٹیم ہو ہم ہر چیز وقتان وقتان ہمارے سیور صاحب بھی ٹچ میں ہیں ہم بھی ٹچ میں ہیں اور اس سے مجید اور کوئی چیز کی انتظامات میں کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے تو مخامی رکھن اسمبلی صاحب جو بھی ہم سے نمائن دے کریں گے انشاءاللہ ہم اس کو پوری سپری اور بہتہ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے اور ساؤنڈ کا سسٹم جس آپ لوگ بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بڑھانے کی ہم وہی کوشش کریں گے اور اطراف سے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے اہلیاں محلے سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کیونکہ دو گھنٹے کا ہے اور عیدل آزاد جلدی ہو جاتی ہے لوگ جلدی نکل جاتے ہیں یہاں سے تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا تاؤن کر کے گاڑیاں وغیرہ رکھنے کے لیے راستوں میں گاڑیاں ٹھرا کرنا ہے کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ محلے میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کا رشتہ دار ہے تو پہلے بول دیتے ہیں کہ بھائی میں ہمارے گھر کے سامنے لگا دیتا ہوں اس کو گئے ہزاروں نمازیوں کو تکلیف ہو جاتی تو اس لیے بہتہ رہتا ہے کہ ہم بھی جو حکمت کا عملہ کام کر رہا ہے وغبوٹ کا کر رہا ہے یہاں پہ نمائندے جو عوامی نمائندے کام کرے ان کے ساتھ اگر ہم مخامی لوگ بہتر تاؤن کریں گے تو انشاءاللہ بہتے سے بہتر انتظام ہوتھ ہوگا اور ہم کم سے کم تکلیف ہم محسوس کریں گے بہت بہت شکریہ